پھر کون کس سے پیسے لے گا کون کس کو دے گا وہاں عریدوار جاگے ہی ساپ کری ہو پنا اڈیا دو نگی عریدوار ہی جاگے پھول آپس میں ہی ساپ کری ہو پھر ہلو ساتھیو میں عمر دیب قادیان نمست پرنام سلام علیکم سسریع کال جی مسیح کی رحم رحم جی جی ماتا کی جی ہن جی وار جائے سسرال وارڈو ساتھیو آپ کا سواگت ہے ڈیسنٹ فیملی میں ساتھیو آج ہم بات کریں گے سیٹلمنٹ کے بارے میں چاہے پھر آپ کا انسیکیور لون ہے پرسنل لون ہے بیجنس لون ہے ایجوکیشن لون ہے اور یا آپ کا کوئی سیکیور لون بھی ہے کس سیناریو میں کوئی بینک یا ان بی ایف سی کمپنی آپ کے ساتھ سیٹلمنٹ کرتا ہے ساتھیو اگر آپ مہرے ساتھ نئے جڑے ہیں تو جس چینل پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس پہ لگ بگ ڈیڑھ جار ویڈیو میں ڈال چکا ہوں لون سے ریلیٹیڈ آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیارے رشتہ دار کو لون سے ریلیٹیڈ کوئی بھی دکت پر جانی سمجھ سے آگر آ رہی ہے تو یوٹیوب کے سرچ کے آپسن میں جا کے وہ پروبلم لکھیں آگر ڈیسینٹر ہوا لکھیں ترنت پر باہو سے آپ کی سمجھ سے غصہ مہدان ہو جوا ساتھ یوں اگر آپ سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں بہت سے آدمی یہ کہتے ہیں کہ سر میں سیٹلمنٹ کی ان کو بول رہا ہوں یہ سیٹلمنٹ کر ہی نہیں رہے بھائی سیٹلمنٹ کرنا یا نہ کرنا اس بینک یا ان بی ایف سی کمپنی کے ویویک پہ نربر کرتا ہے کہ وہ کرے گا کیا نہیں کرے گا آپ کو سمجھ دان نے ایسے کوئی حدکار کوئی رائٹس نہیں دیئے کہ کسی بھی بینک یا ان بی ایف سی کمپنی سے لون لے کے آپ اس کو فورس کر سکیں کہتے ہیں میں کوٹ میں کیس کر دوں بھائی یہ میرے ساتھ سیٹلمنٹ نہیں کر رہے بھائی ایسے کوئی سیٹلمنٹ کے لیے کسی بھی بینک یا ان بی ایف سی کمپنی کو آپ فورس نہیں کر سکتے نہ ہی کسی کوٹ میں جا سکتے اگر آپ کو کوئی ایسا کہہ رہا ہے کہ کوٹ میں جانے کا بیدہ ہے تو آپ کو میز گائیڈ کر رہے سمجھ دان نے ہمیں دکار جرور دیئے ہیں سمانتہ کا دکار سوطنتر کا دکار سوشن کے دکار سیکسن ٹونٹی ون آرٹیکل ٹونٹی ون لائف این لیبرٹی مطلب ہم اجادی سے جی سکتے ہیں سارے دیش کے کسی بھی کونے میں رہ سکتے ہیں چاہے رینٹ پہ رہ سکتے ہیں یا اپنی پروپٹی کھرد کے وہاں پہ اپنا جیون ہی اپن کر سکتے ہیں ہمیں کوئی پاسپورٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمیں سویدان نے ادھکار دیا ہے لیکن سویدان نے ایسا کوئی ادھکار نہیں دیا کہ کسی بھی بینک کی این بی ایپ سی کمپنی سے پیسہ لے کے اور اس کو یہ بولے کہ بھائی سیٹلیمنٹ کرنی پڑے گی ایسے تو پھر سارا دیش ہی اور سیٹلیمنٹ کروا ہوئے گا بھائی وہ ان کی اپنی مرجیہ اور نہ ہی سویدان نے ہمیں کوئی ایسا ادھکار دیا ہے کہ لون لینا ہمارا رائٹس ہے لون لینا ہمارا ادھکار نہیں ہے اگر لون لینا ہمارا ادھکار ہوتا ہمارا رائٹس ہوتا تو وہ جو آدمی سڑک پہ بچارہ بھیک مانگ رہا ہے وہ بھی بینک کو جا کے کہے گا دے بھائی وہ بھیک دہ سر پہ کیوں مانگے گا وہ تو کہے گا دس لاغر پہ دے میرا ادھکار ہے کیونکہ بکھاری کے پاس بھی وہ ڈان لے کے ادھکار ہے اس کا بھی دارکار بنا ہوا ہے اگر اس کا ایڈکوارٹری کھوپڑا مائنڈ اگر ٹھیک ہے تو وہ ڈان سکتا ہے تو وہ بھی کیوں مانگ رہا ہے ایسا کوئی دکار کوئی رائٹس کسی بھی بینک کی ہے نبی ایف سی کمپنی کے خلاف یا سویدان نے ہمیں نہیں دیا کہ ہمیں لون دینا ہی پڑے گا لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کی بھی مجبوری ہے سو سے بھی زیادہ بینک اور نبی ایف سی کمپنی کام کر رہے ہیں اگر وہ ساروں میں ایمین میں ایک نکال لیں گے کسی کو بھی نہیں دیں گے پھر دیں گے کس کو ارے بھائی کی زیتہ مول دے گا جب ہی تو بیاج لے گا اور جب مول دے گا گھنٹہ لے گا پھر سدہ حساب ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ سر اس آدمی کے میرے رستہ دار کے ساتھ ایسی بینک نے کر لی یا ایسی نبی ایف سی کمپنی نے کر لی لیکن یہ میرے ساتھ نہیں کر رہا اوہ بھائی اس کی مرجی ہے اس کے پیسے ہیں وہ سو آدمیوں میں سے پچیس آدمیوں کے ساتھ کرے گا چتر کے ساتھ نہیں کرتا وہ اس کی مرجی ہے سو میں سے دو کے ساتھ کرے گا نائنٹی ایٹ کے ساتھ نہیں کرتا وہ میں پہلے کلیر کر چکا ہوں اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ سیٹلمنٹ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اپنے مو سے کبھی بھی بولے ہی نہ یہ بات کہ میں سیٹلمنٹ کرنا چاہتا ہوں لوگ کیا پاگل پڑ کر رہے ہیں خود صحیح میل کر رہے ہیں سامنے سے میں سیٹلمنٹ کرنا چاہتا ہوں ارے بھائی اس کو پاگل سمجھ رہے ہو گیا اگر وہ بھی چاہے گی تو دس پانچ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے گا وہ بھی جو بیاج جرمانہ اس نے پلنٹی لگا رکھ کیوں گے اس میں سے پرنسیپل میں سے نہیں دینے والا اگر آپ کو پرنسیپل میں سے بھی چتر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ چاہیے تو چپ کر کے گنگیاں گھڑ کھا جو بولے ہی نہ وہ کہہ گا پیسے دے رب پیسے نہیں ہے بھائی راو کے تک رہے کیا کرے سینی بھی درتی پہ آکے کچھ نہیں بھگاڑ سکتا ہاں پیسے ہو تو ان کے پیسے دے دے نہیں تو سیٹلمنٹ کرنا بھی اپنی فائننسل ڈیتھ کرنا ہے فیوچر میں کوئی بھی بینک کمپنی آپ کو انسکیور لونی دے گی اگر آپ نے سیٹلمنٹ کر لیا بھلے چتر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ لے لیا سیٹلمنٹ کا فنٹا کیا ہے جتنا زیادہ لمبا ٹائم بیٹھتے گا اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ بڑھے گا سیدھا حساب اور کچھ نہیں ہے اس میں وہ ہی لگی بھٹنے کھرات لگی بھٹنے ایسے تو کوئی گھرات نہیں بڑھتا جب ہی نہیں کی کانچ لکڑ جائے بھائی تو لون دے دیا پیسے اس پہ ہے نہیں ننگڑ ہو رہے دیڑیں گے نہیں جیدھا ہے جیدھا کہ کر لیں گے چیک باؤنس کا کیس کر لیں گے چیک باؤنس میں جندوی جمانت ہو جا اگر آپ کوٹ کی امانہ نہیں کریں گے ہر بات بتاتا ہوں اگر کوٹ کی امانہ کریں گے تو سیدھا نیای کی راست میں جائیں گے جیل کا افراہ دان ہے کوٹ کی امانہ نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی جیل ہونے آ لینے چالی پنتالیس سال تک ماننے سپرنگ کوٹ تک جاتے ہیں لگ بگ کیس چلتا ہے اور اتنی دن میں بولو رامی ہو جگا پھر کس سے پیسے لیں گے ان کے پاس پنتالیس سال کا ٹائم ہے گیا اور جس نے آپ کو پیسہ دیا وہ سوڑا سال گیا گیا سوڑا سال والے کو آر بیائی نے لائسنس دے رکھ گیا گیا وہ بھی تیس پینتی چالیس سال کا ہوگا تو اس کا بھی بولو رام ہو جگا پھر کون کس سے پیسے لے گا کون کس کو دے گا وہاں عریدوار جاگے ہی ساب کری ہو پنا اڈیا تو نگی عریدوار ہی جاگے پھول آپس میں ہی ساب کری ہو پھر تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اگر انہوں نے کوٹ میں چیک باؤنس بھی کر دیا سب سے پہلا تیار ہے ان کے پاس سیویل خراب کرنے کا جو کی ایک دو یہ ہماری ڈیفولٹ ہوتے ہیں آپ کا سیویل خراب کر دیتے ہیں اور سب سے بڑا تیار ہے ان کے پاس چیک باؤنس کا جس کو میں برہم استر بولتا ہوں ان کا اگر ایک بار ان کے پاس انہوں نے برہم استر چلا دیا پھر نہیں ہے ان پہ ایک گھنٹا نگڑ ہو جائے پھر کھاں چلی کر جائے گی اور یہ جو چیک باؤنس کا کیس ہے یہ سمجھوتا ہی ہو گیا ہے سیٹلمنٹ اس میں ہو سکتی ہے میچول انڈرسٹینڈنگ سے کبھی بھی پھلے پندرہ سال ہو گئے ہوں بھلے پینتیس سال ہو گئے ہوں چلتے ہوتے ہیں دونوں پارٹی اگر سیمت ہے تو وہ ختم ہو جائے گا تو ڈرے گا براہے نہیں یہ خود سے آپ کو پانسو بار بولیں گے چیک باؤنس ہونے کے بعد بھی کہ بائیز اب سیٹلمنٹ کر لو اپنے آپ بڑھاتے جائیں گے آپ کو بہت سے آدمی کہتے ہیں جنہیں ایک سیٹلمنٹ لیٹر ایشو کر دیا ارہ پانسا دور کریں گا ہی بھی دیکھتا جاتا جاتا جتنا زیادہ ٹائم بیٹھتا جائے گا اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ بڑھاتے جائیں گے سیدھا بھنڈا ہے جو عمردیب کادیان نے بتایا ہے تو ڈرے گا براہے نہیں اپنے رائٹ سو ردکار جانے پیسے ہوں تو ان کے پیسے دے دیں نئی پیسے ہیں تو پھر سودھا ہی کچھ نہیں ہے چون نہیں چاہتا ان کا امراج تو بیٹھا ہی ہے عمردیب کادیان اسی طرح کی یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی دکت پریشانی آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیارے رشتہ دار کو لون سے ریلیٹیڈ اگر آ رہی ہے تو آپ یوٹیوب کے سرچ کے اپسن میں جا کے وہ پروبلم لکھیں ہم کے ڈسینٹڈ وائی لکھیں ترنت پر باؤسی آپ کی سمسیہ اگر سمادان ہو جگا اس کے علاوہ اگر آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا ہے پچاس کروڑ کا ہے جتنے بھی کروڑ کا آپ کا لون ہے لون سے ریلیٹیڈ کوئی بھی دکت پریشانی آ رہی ہے آپ کے پاس سرفیسی ایکٹ کا نوٹیس آ رہا ہے تھرٹین ٹو کا رہا ہے تھرٹین بھور کا رہا ہے سیمبولک بوجیزن کا رہا ہے فیزیکل بوجیزن کا رہا ہے 138 Negotiable Instrument Act کا رہا ہے یا Payment and Settlement Act 2007 کا رہا ہے یا Armitation and Consolation Act 1996 کا رہا ہے یا انہیں کسی طرح کا ریکال نوٹیس آ رہا ہے یا انہیں کوئی بھی نوٹیس آ رہا ہے تو پرووینشن بیٹر دین کیوں ایلاب سے پرہیج بہتر ہے ترنت پر باؤسی اپنے کسی ویزے بھی لیگل اڈوائز لیں تاکہ آپ کی پروپرٹی بس سکے اگر آپ مارے ساہر ٹیلی فونی کے لیے جوڑنا چاہتے ہیں پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کے پاس لون سے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل اڈوائی لے سکتے ہیں یا ٹیلی فونی کلی بھی اڈوائی لے سکتے ہیں اس کا کیا پروسس ہے آپ کی سکرین پہ کمنٹ بوکس کے اندر ایک نمبر آیا ہوا ہے 9306347314 اس نمبر کو زیو کر کے وٹس اپ میسج کریں ترنت پر بہت سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلی فونی کلی جوڑ سکتے ہیں یا پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں ایک بار جوڑ سے ملکے نعرہ لگائیں گے ہوئی جس سرسرالوالو کی